ہفتوں سے پورے جمہور کشمیر میں ایک اتھل پتھل کا ماحول بنا ہوا ہے ہر طرف سے دیکھیں تو لوگ پریشان ہیں حقیقت کیا ہے سچ کیا ہے کوئی نہیں جانتا اخباروں کے ذریعے ایک لسٹ چھپتا ہے جس لسٹ میں یہ کہا جاتا ہے کہ فرانے لوگ جو ہیں وہ غیر قانونی طور سرکاری زمین پہ قبضہ جمائے ہوئے بیٹھے ہیں اس لسٹ میں بہت سے ایسے نام ہیں جس میں میرا بھی گھر شامل ہے پارٹی کا دفتر کا بھی نام کچھ اخباروں میں آیا یہاں تک کہ اگر اس لسٹ کو گہرائی سے دیکھا جائے تو راج بھون آئی بی آر این اے ڈاولیو یو این او آرمی پبلک سکول اس طرح کے بھی نام اس لسٹ میں درج اس کے بعد وہ لسٹ گائب ہو جاتا ہے اور پھر کوئی دوسرا لسٹ آ جاتا ہے اب حیرانگی کے بات یہ ہے کہ پرسوں ہی کیونکہ جیسے میں نے کہا ان لسٹوں کے بعد ہر کوئی پریشان ہوا میری بہن خود ہائی کورٹ گئی کیونکہ ہم جانتے تھے کہ جس مکان کا اس لسٹ میں ذکر ہوا ہے گپکا روڈ پہ اس کی لیس ابھی بھی بازابتہ انٹیکٹ ہے اور اس لسٹ پہ کئی سال ابھی باقی ہیں اس کو ایکسپائر ہونے میں تو ہم یہ جانتے تھے کہ ہمارا نام اس لسٹ میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا اور اگر ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے تو پھر باقیوں کا بھی اسی طرح کا حال ہوگا نہیں بنتا کہ وہ پہلے نوٹسز ایشو کریں اور ریٹرن میں نوٹس ایشو کریں جہاں تک میں جانتا ہوں نوٹس جو ہے صرف زبانی نہیں ہوتا نوٹس کا جو ہے ریسیٹ آپ کو حاصل کرنا ہوگا اب اگر حکومت کہتی ہے کہ ساغر صاحب کو انہوں نے تین مہینے پہلے نوٹس دی تو مہربانی کر کے اس نوٹس کا ریسیٹ دے دیجئے ہمیں دکھائیے کہ آپ نے نوٹس دیا اور یہاں تک بھی جہاں تک میں پروسیجر جانتا ہوں اگر نوٹس ریسیٹ کرنے سے کوئی انکار کرے یا نوٹس کا ریسیٹ نہ ملے تو آپ کو وہ نوٹس اس گھر کے یا اس زمین کے گیٹ پہ چھپکانا پڑتا ہے چھپکانے کے بعد it is deemed to have been served کیا ان گھروں پہ کہیں پہ بھی آپ نے گیٹ پہ نوٹس چھپکایا کیا یہ تماشا کرنے سے پہلے آپ نے خود اپنے قانون کو دیکھا یا یہاں پہ ایک lawless society ہم قائم کر رہے ہیں جہاں جس کی لاتھی اس کی بینس جہاں آپ چاہیں اپنا بلڈوزر لیں میڈیا کو آپ ساتھ چلائیے اور اس کے بعد کوئی سوال نہ کریں سب کو ڈرائیا دھمکایا ہوا ہے کہ آپ سوال کروگے تو بلڈوزر آپ کے ہاں پہنچے گا اب میں جانتا ہوں اس پریس کانفرنس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پتہ نہیں کہاں پہ اور یہ بلڈوزر چلانے کا کام کریں گے یہ جو تماشا کیا جا رہا ہے لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے لوگوں کی پریشانی کو دیکھ کے ہوئے آج کئی لوگ خوش ہیں بڑے پڑے ڈاکو جنہوں نے یہاں چوریاں کی ہیں آج وہ سوشل میڈیا پہ ایش کر رہے ہیں باقی لوگوں کی پریشانی دیکھتے ہوئے یہاں ہیرو بنے ہوئے لوگ لوگوں کی مسیبت اور مشکلات کو دیکھتے ہوئے یہ صحیح بات نہیں ہے آج کوئی جمہو کشمیر میں ایسا نہیں ہے جو اس سلسلے کو دیکھ کے پریشان نہیں ہے اور گورنمنٹ کا کام لوگوں کو پریشان کرنا نہیں ہے گورنمنٹ کا کام ہے لوگوں کو راحت پہنچانا لوگوں کے زخموں پہ مرہم کرنا میں پھر یہ دورانہ چاہتا ہوں کہ ہم غیر قانونی طور زمین سرکاری زمین کے قبضے کے حق میں نہیں ہیں لیکن بلڈوزر اس چیز کا علاج نہیں ہے ہم نے جو پروسیجر یہاں پہ سیجیسٹ کیا ہے میں امید کرتا ہوں کہ گورنمنٹ ہماری بات پہ گوھر کرے اور اس کو پھر امپلیمنٹ کرے اس میں ہم ضرور گورنمنٹ کی مدد کریں گے کیوں نہیں بلڈوزر کسی بھی حکومت کا فرسٹ رسپانس نہیں ہو سکتا ہے میں آپ سے پہلے کہہ رہا ہوں کس بنیاد پہ چیف سیکٹری صاحب بلڈوزر بھیج رہے ہیں جب خود ہائی کورٹ میں انہوں نے مانا کہ فیلحال ابھی تک جو لسٹیں آئی ہیں وہ غلط ہیں وہ فیک ہیں تو جنیون لسٹ کس کے پاس ہے صرف چیف سیکٹری کے پاس کیا آپ اور مجھے کوئی حق نہیں ہے جاننے کے لیے کہ ہمارا نام کسی لسٹ میں ہے یا نہیں ہے کیا ہم صرف اس وقت کا انتظار کریں گے کبھی ہمارا گیٹ توڑیں گے اور بلڈوزر لے کے اندر گھوسیں گے کیا آپ کو نوٹس نہیں ملنا چاہیے کیا مجھے نوٹس نہیں ملنا چاہیے تب آخر کار یہ چیف سیکٹری صاحب جانتے ہیں کہ ہر کوئی ہائی کورٹ نہیں پہنچ سکتا وہاں ویسے بھی ہمارے کورٹس جو ہیں وہ اوبر لوڈڈڈ ہیں بہت کم موقع ملتا ہے وہاں سنوائی حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے نا کہ آپ ایک ٹرانسپیرن پروسیجر اڈاپٹ کریے جس لسٹ کے بنیاد پہ آپ لوگوں کے گھروں پہ بلڈوزر بھیج رہے ہیں اس لسٹ کو پہلے پبلک ڈومین میں ڈالیے اور لوگوں کو ایک موقع دے دیجئے کہ وہ اپنے کاغذ لے کے آپ کے پاس گورنمنٹ میں آئیں کوئی آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کبھی بلڈوزر مت چلا ہو ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم ویریفیکیشن تو کریے جس طرح پہلے لسٹوں میں آپ نے ہمارے نام ڈالے اور آپ میں یہ مان کے چل رہا ہوں کہ یہ گورنمنٹ والے پریشان ہوئے جب ہم نے لیس کے کاغذ ان کے سامنے لائے کیونکہ ان کو شاید لگا ہوگا کہ ہمارے پاس کاغذ نہیں ہوں گے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس کاغذ ہیں اور جن کو کاغذ سامنے پیش کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے جیسے نیڈوز میں جو ہوا جب افسر وہاں کھڑا تھا آپ لوگ وہاں گوا تھے وہ افسر کے پاس جاتے رہے کہ آپ ہمارے کاغذ دیکھو کاغذ دیکھو کاغذ دیکھو انہوں نے کہا نہیں ہمیں اوپر سے پریشر ہے ہمیں کچھ کرنا ہے کس چیز کا پریشر کاغذ دیکھئے نا verify whether there is a legitimate claim or not if there is no legitimate claim give them a chance to go if not then use the bulldozer bulldozer should be a measure of last resort not the first option پیرزادہ آشک اس لئے ہم اپنے طرف سے آج گورنمنٹ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو سب کو ڈھرانے کا ڈھمکانے کا اور پریشان کرنے کا ایک مہم چلایا جا رہا ہے اس کو مہربانی کر کے روک دیجئے ہم میں سے کوئی اس حق میں نہیں ہے کہ کسی کا بھی گیر قانونی طور سرکاری زمین پہ قبضہ ہونا چاہیے ہمارا یہ مقصد نہیں ہے یہ پریس کانفرنس کرنے کا کہ جہاں پہ لوگوں نے قبضہ کیا ہو ان کو وہ قبضہ کرنے کی کھلی چھوٹ دی جائے لیکن روکنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے ڈھرانے دھمکانے سے نہیں بلڈوزر جو ہے آپ کا پہلا قدم نہیں ہونا چاہیے بلڈوزر آپ کا آخری قدم ہونا چاہیے اس لئے ہم حکومت سے آج کہنا چاہتے ہیں کہ فلحال یہ بلڈوزر بھیجنے کا آپ سلسلہ روک دیجئے آپ ایک کام کریے آپ نے ابھی تک تو پچھلے ہی سیٹڈے کو آپ نے ہائی کورٹ میں کہا کہ ابھی تک فلحال جو لسٹیں پبلک ڈومین میں آئی ہیں وہ فورجڈ ہیں وہ فورجری ہیں وہ غلط ہیں تو ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں یہ جو آپ ابھی تک ڈیمولیشن کر رہے ہو وہ کس لسٹ کے بنیاد پر کر رہے ہو وہ لسٹ جو ہیں ان کو پبلک ڈومین میں ڈالیے ان کو آپ اون کریے کہیے کہ یہ لسٹ ہے اس لسٹ کی ہم نے ویریفیکیشن کی ہے یہ لسٹ جو ہے ہم کہتے ہیں کہ فلانے لوگ جو ہے وہ غیر قانونی طور جو ہے سرکاری زمین پہ قبضہ جمائے ہوئے بیٹھے ہیں اس کے بعد جن لوگوں کے نام ان لسٹوں میں درج ہیں ان کو کم سے کم آپ چار سے چھے ہفتے کا وقت دیجئے تاکہ اگر ان کے پاس کا کاغذ ہیں اپنے کلیم کو ثابت کرنے کا کہ وہ وہاں پہ غیر قانونی طور نہیں بیٹھے ہیں آپ افسروں کو مقرر کریے آپ ریونیو ڈپارٹمنٹ کو وہ اکتیارات دے دیجئے تاکہ وہ کاغذ ویریفائی کریں اور اگر ان لوگوں کے پاس صحیح کلیم ہو ان کو اس لسٹ سے نکالا جائے جن لوگوں کے پاس اپنی وہ قبضے کی زمین کے کاغذ نہیں ہیں یا وہ کلیم نہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ سارا پروسیس کرنے کے بعد آپ نئے سرے سے ان کو نوٹس نکالیے اور ان سے کہیے کہ یہ تمام ترقیقات کرنے کے بعد آپ اس فلانے زمین کے پلوٹ پہ جو ہے گہر کانونی طور بیٹھے ہیں پھر ان کو موقع دے دیجئے کہ وہ خود اپنی مرضی سے وہ زمین کا حصہ چھوڑیں یا اس کو ریگولرائز کریں کسی سکیم کے تحت اگر یہ نہیں ہوتا پھر آخری میں آپ بلڈوزر بھیجئے کوئی آپ کو نہیں روکے گا اگر ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو راحت پہنچائیں لوگوں کو ایک مطلب مشیبت سے نکالیں تو یہ طریقہ نہیں ہے لوگ آج اور زیادہ تکلیف میں ہیں اور زیادہ مشکلات میں ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ رکے اگر آپ دیکھیں جمعوں میں کن علاقوں میں بلڈوزر بھیجے جا رہے ہیں اور اکثریت وہاں کونسے لوگ رہتے ہیں شاید اسی سے آپ کو پتا چلے گا کہ ان لوگوں کے انٹینشنز جو ہے صحیح نہیں ہیں ایک کیلکولیٹڈ ڈیزائن کے تحت یہاں کے بھائیچارے کو اور یہاں کی یونٹی کو جو ہے زخ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہ سارا کچھ تو آپ کے سامنے ہے عمر صاحب جس طرح آپ نے خود جس طرح آپ نے خود اخواہ دیکھتی جو پنایا جا رہا ہے تو اس چیز کو مدنظر رکھتے ہو ایک ریسپونسیبل پولیٹیشن جو پیشنی سے ہونے کے ناتے کیا آپ نے یہ مسئلہ ایل جی کے ساتھ اگر ایل جی سے کچھ با نہیں بڑا نہیں نا اب ایل جی سے ہم نے پارٹی میریٹس کر کے پی ایمو کے آفیس سے بھی رہا ہے نہیں نا اب ہم نے کوئی کوئی فائدہ ہی نہیں ہم نے جب اس سے پہلے کبھی ایل جی سے کوئی بات کرنے کی کوشش کی تو ہمیں کوئی رسپونس وہاں سے ملا نہیں ایسے ایمپورٹنٹ ایشیوز جن میں کہ مائنورٹی ٹارگٹنگ اس پہ بھی جب فاروق صاحب نے ایل جی صاحب سے گزارش کی کہ میٹنگ بلائے اور اس پہ بات کریں کوئی وہاں سے رسپونس نہیں آیا تو جب ایک دو بار دروازہ کھٹ کٹ آیا جاتا ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ملتا تیسری بار کھٹ کٹ آنے کا کوئی فائدہ نہیں نا تو ہم نے سوچا کہ سیدھا ہم پریس کے ذریعے ہی یہ بات وہاں پر لے جائیں اس سے پہلے ہم نے انتظار کیا تھا کہ شاید پارلیمنٹ میں اگر کوئی کاروائی ہوگی تو ہمارے ممبر پارلیمنٹ حضرات جو ہیں پارلیمنٹ میں اس ایشو کو اٹھائیں گے اس لئے میں نے دو چار دن انتظار کیا یہ پریس کانفرنس بلانے سے پہلے لیکن پارلیمنٹ میں بھی کوئی کاروائی دکھ نہیں رہی ہے اب کب تک ہم پارلیمنٹ کا انتظار کریں گے اور کب ہمارے ممبر کو وہاں موقع ملے گا اور کب وہاں پہ سنوائی ہوگی تو وہ پروسیس تو چلے گا وہ چینل بھی ہم استعمال کریں گے لیکن یہ ایسا ایشو ہے اس کو جتنی جلدی گورنمنٹ اس پہ